دبا والوں کی کوالٹیز میں کونٹیٹ کر رہی جائے میں بہت بار آئیڈیالسٹک باتیں کہی گئی ہیں میں بلکل لاسٹ فیس کی بات کر رہا ہوں لیکن زمین پر آتے آتے وہ کیا ہو جاتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے سوداکر جی بھی ہیں اور سماج وادی پارٹی کے نیتا منو جادو بھی ہمارے ساتھ میں ہیں اور ان دونوں کے بیچ ڈیویٹ کو میں اوپن کر دیتا ہوں منو جادو جی آٹھ سیٹوں میں پوری طرح سا سوکھا پشلی بار رہا تھا اس بار اترپرش کی آٹھ سیٹوں میں سے کتنے پر دم ٹھوکتے ہیں آپ کتنے پر خم ٹھوکتے ہیں آپ اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ سیٹوں پر آپ کو سفالتہ ملے گی تکھی راسیت جی ایمانداری سے میں اپنی بات کو رکھوں گا اور دن کی شروعات میرے خیال سے ست سے کرنی چاہئے آٹھ سیٹوں پر چناؤ ہے آگرہ ایک ایسی سنسدیے چھتر ہے جہاں پر ہمارا جبرجسٹ فائٹ ہوگا کے پرتیاسی سے باقی ہاتھ رس بولن سیر امروحہ فتیپور سیکری مطرہ نگینہ علیہ گر ان ساتوں سیٹوں پر گھڑ بندن پوری طریقے سے اپنا پرچم پھیرائے گا جس طریقے سے ہم نے فرسٹ فیس کے چناؤں میں ایک سیٹ ہمارے لیے کانٹے کی ٹکر تھی گاجی آباد اس کے علاوہ سات کی ساتوں سیٹوں پر ہم نے کلین سوپ کیا بیجے پی کو تو وہی بلکل سیم اس سے دور آنے والی ہے اور یہاں پلس پائنٹ اور بھی ہے کہ اس میں سے زیادہ چارچ سیٹیں سورچی سیٹیں ہیں اور مائیواتی جی کا اپنا ایک جو اوڈ بینک ہے وہ بھی پوری طریقے سے ان چھتروں میں ہا بھی ہے اور سورچی سیٹیں ہیں مطلب سمجھ میں آگیا آپ سب کانشیس مائنڈ میں آپ کے منڈل چلنا آئے جاتی چلنا ہی ہے جاتی کے جنجال سے باہر نہیں آئیں گے کیوں مانو جی this is an under current اور an under current پوری طریقے سے اتر پردیس میں ہے اس میں کسی طریقے کا دور آدم جسی نتیجہ آئیں گے آپ پر میرا سب کجھو ایک میں نینس ایک میں رک جائیے نینس ایک میں رک جائیے نینس ایک میں رک جائیے ایک ایک میں رک جائیے under current جو وہ جاتیوں کا یہ ہوتا ہے کیا مانو جادہ جی under current جاتیوں کا یہ ہوتا ہے کیا اندر شد سے بڑا پریم ہے سمال مادی کو یوگی جی آج بانارس میں پہنچے ہوئے ہیں آہ اور یوگی جی جو ہے بانارس اندر شد سے بڑا پریم ہے سمال مادی پارٹیوں کو ایک ایک منو جی کو سلتے ہیں مرون جی نے سلتے ہیں اور لاب نہیں کرتے ایک مندین سے رک جائیے مرون جی کو اپنی بات پوری کرنے رہے مرون جی اپنی بات بولنے دیکھیں لاجب سی بات ہے اور اس بات میں آپ یاد کریے کہ بی جی پی پندرہ سے سولہ سترہ پرسنٹ اوٹ پہ رہ جاتی تھی دوہزار چار سے لے کے دوہزار چودہ تک لیکن بی جی پی کو ایک پرچند بہومت ملا وہ لگ بک فوٹی ون پرسنٹ اوٹ تک پہنچی تو نشطی طور پر ان کو سبھی جاتیوں کے لوگوں نے اوٹ کیا لیکن کیا کیا سونیتہ کی طرف گئے جو جاتیاں تھی اتر پردیس کا جو جاتیے فیکٹر ہے اس میں دلیت پچھڑا سب نے ہندو بن کے اوٹ کیا لیکن جب اس کے حق کی بات آئی تو ان کے ابھی ابھی کا اپ ڈیٹ ابھی ابھی کے ایک بیکنی نیوز ابھی کی سب لوگ رک جائیں سب لوگ رک جائیں مایواتی کا ٹویٹ دیکھ رہا ہوں میں مایواتی کا نو منٹ پہلے ٹویٹ آیا ہے دھیان سے سنیے گا آپ سبھی لوگ اور میں چاہوں گا کہ میرے سائیوگیس کو فل فریم بریکنگ بنا کر کے ضرور چلائیں مایواتی کہتی ہیں چناؤ آئیوگ کی پابندی کا کھلا و لنگن کر کے یو پی کے سی ایم یوگی شہر شہر اور مندیروں میں جا کر ایوم دلیت کے گھر باہر کا کھانا کھانے آدھی کا ڈراما کر کے اس کو میڈیا میں پرچارت پرسارت کروا کے چناؤی لاب لینے کا غلط پریاس لگاتار کر رہے ہیں کمتو آئیوگ ان کے پرتی مہربان ہے کیوں ایک ٹویٹ یہ ہے دوسرا ہے اگر ایسا ہی بھیدباؤ بی جے پی نتاؤں کے پرتی چناؤ آئیوگ کی اندیکھی اور غلط مہربانی جاری رہے گی تو پھر این ماملوں میں جنتا کی بیچانی کا سمدھام کیسے ہوگا بی جے پی نتر تو آج بھی ویسی ہی منمانی کرنے پر تولہ ہے جیسا وہ اب تک کرتا آیا ہے کیوں سداکر جی جواب دیجئے مایواتی کے دو ٹویٹ صبح صبح دوسرا چرن کا چناؤ ایک گھنٹا ہوا ہے مایواتی کا دو ٹویٹ وار کیسے کریں گے سامنا دیکھئے راسید جی چناؤ آئیوگ نے جو کاریوہی کی ہے اس میں مایواتی جی پر 48 گھنٹے کا بہن لگایا ہے اور یوگی آدیتناس جی پر 72 گھنٹے کا بہن لگایا ہے چناؤ آئیوگ اپنے حساب سے اپنے نیام اور کانونوں کے حساب سے کاریوہی کر رہا ہے اگر اس پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی اپنی سمجھ ہے اور یوگی آدیتناس جی اس سمیں اگر چناؤ آئیوگ نے بین لگایا ہے اور ان کو پرچار سے روکا ہے تو وہ اپنے بیکٹی کا تافتہ کو بیکٹ کرنے کے لیے یوگی جی مہمت ہے یوگی جی سنکھ ہے یوگی جی مندر مندر جا رہا ہے بزنگلی کو درشن کر رہا ہے ماہواتین کو برا کیوں لگا ہے دھرمت و دھاران کرنے کی چیز ہے یوگی کے مندر جانے پر ماہواتین نے سوال اٹھا رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے سایوگی فل فرم بریکنگ اسے بنا کر کے چلائیں یوگی کے پشار پر بین لگا ہے بین کے دوران یوگی مندر مندر جا رہا ہے آگ بنارس میں ہیں سنکت موچن بھی جائیں گے کاشوشنات مندر کے درشن بھی کریں گے اس وقت ہنوان گلی جا چکے ہیں اس سے پڑے رام للا کا درشن کیا ہے مہمت و نیت گپال داست سے مل چکے ہیں آئے ادھا گئے ہیں اس کے علاوہ لکھنوں میں بجرنگ بلی کا درشن کرنے کے لیے بھی پہنچے تھے اور اب مہمتی نے یہ ٹویٹ وار کیا ہے یہ سوکی بڑی خبر ہے منو جادہو دھن دھانت کرنے کی چیز ہے کسی بھی مہمت کے لیے کسی بھی سنت کے لیے کسی بھی یوگی کے لیے اگر مندر جا رہا ہے تو مرچی کیوں لگ رہی ہے مہمتی کو نہیں لگنی چاہیے نا نسی طور پر آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ کسی کو مرچی کہہ لگنی چاہیے لیکن ایک بات کو تھوڑا سا دھیان کریے آپ کے ٹی وی چینل پہ بھی چلا ہوگا اتر پردیس میں پچھلے دو دنوں میں جس طریقے سے موسم خراب ہوا اس کے تحت یہ ہوا ہے کہ اتر پردیس میں سیکڑوں ایکڑ جمین کی فصل میں آگ لگ گئی وہ چاہے یوگی آزیتنات کے بغل میں سیڈات نگر ہو چاہے ان کے بغل میں مہراج گنج ہو چاہے ہر دو ہی جلہ ہو کئی سارے جلوں میں آگ سے سیکڑوں بھیگے فکل ننڈات ہو گئی میں تو یہ کیا ہوں گا کہ وہ کارواحہ کو مطلب سنیے 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 دنگا ہوا دیکھیں تو پھر جو مرضی وہ یوگی آزیتنات کرے ہم سے اس سے کیا مطلب ارے وہ جائے جہاں چاہے جاں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہم کوئی ٹپڑی نہیں کرتے جو مرضی وہ کرے دیکھیں اب یہ بھی تصویر بچائوں گا اگر تصویر آ رہی ہو اس کا ترند دعہ آگلن کر کے کسانوں کو معاوضہ دینے کے لیے لوکل ایڈنسٹریسن جو مرضی وہ کرے اور میں تو کہوں گا یہ ابھی کارڈیٹ ہے اور پوری سٹین پر بریکنگ چلائیں میں ایک بار پھر سے اس بریکنگ کو دھورا دوں مائیواتی نے صبح صبح دو ٹویٹ کیے ہیں دوسرے چنل کے چناؤں کو دوسرے چنل کے چناؤں کو ایک گھنٹہ ہوا ہے مائیواتی کا دو ٹویٹ ہے اور مائیواتی نے ٹویٹ کے ذریعے یوگی عادت نات پر نشانہ سادھ آئے مائیواتی نے ٹویٹ کے ذریعے بھارتی ہے جانتہ پارٹی اور چناؤں آئیو پر بھی نشانہ سادھ آئے مائیواتی کہتی ہے کہ اگر ایسا ہی بھیدباؤ اور بی جے پی نتاؤں کے پرتی چناؤں ایک بار ایک بار میں چاہوں گا کہ زوم کریں میرے صحیح یوگی وپن سے میری غزارش ہے کہ زوم کر کے دکھائیں تاکہ ابھی ہی ہم یہ خبر اپنے درشگوں تک پہنچا سکیں اور اس کا مضمون کیا ہے یہ بھی ہم دکھا سکیں دکھائیے ذرا چناؤ آئیو کی پابندی کا کھلا اولنگن کر کے یو پی کے سی ایم یوگی شہر شہر اور مندروں میں جا کر ایوم دلیت کے گھر باہر کا کھانا کھانے آدھی کا ڈراما کر کے تتھاں اس کو میڈیا میں پرشارت پرسارت کروا کے اور زوم کیجئے ایکسٹریم زوم کیجئے میڈیا میں پرشارت پرسارت کروا کے چناؤی لاب لینے کا غلط پریاست لگاتار کر رہے ہیں کینطو آئیوگ ان کے پرتی مہربان ہے کیوں ایک تو یہ کہتی ہیں مائیواتی اگر ایسا ہی بھیدباؤں و بی جے پی نیتاؤں کے پرتی چناؤں آئیوگ کی اندیکھی و غلط مہربانی جاری رہے گی تو پھر اس چناؤں کا ستنتر و نشپکش ہونا اسمبھو ہے ان معاملوں میں جنتہ کی بی چینی کا سمادان کیسے ہوگا بی جے پی نیتھرے تو آج بھی ویسی ہی منمانی کرنے پر تولہ آئے جیسا وہ اب تک کرتا ہوا ہے کیوں سزاکہ جی کیا دلیت کے گھر باہر سے منگا کر کے کھانا کھایا گیا دیکھئے دلیت کے گھر اگر وہ گئے تھے اور کھانا کھایا تھے تو تو رہی کی سبجی اور روٹی ایک روٹی انہوں نے کھایا تھا آپ کو یہ کہاں سے جانکاری مل رہے کھانا مگا کر خایا تھا ایسا کانگریش اور دوسرے لوگ کرتے ہوگے کہ جاتے ہوں گے اور باہر سے خانا مگا کر خاتے ہوگے ہماری سردہ سب کا ساز اور سب کا دکاس نیتنی آگ لگاتی ہے ایک 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 ترائی کی سبجی تو آپ بھی کھاتے ہوگے موجود تربیش میں ترائی بھی بولتے ہیں ترائی بھی بولتے ہیں ترائی بھی بلتہ ہیں اور آپ نے صحیح بولا پرمانچل میں یہ سب سینونیمز ہیں نینوہ ترائی تر روئی وغیر اور ایک چیز اور ہوتا ہے اگر آپ نے بات کی ہے نا تو ترائی کی کارٹ کوئی لوگ اس کو جلت روئی سے بھی دے رہے ہیں اب اشاروں اشاروں کی بات ہے جلت رائی بھی کھائے جانے والی ایک چیز ہوتی ہے اور پرمانچل کی یہ بات ہے تو لڑائی ترائی اور جلت رائی نہ ہو گئی ہے میں کھولوں مالی لڑائی ترائی اور بھاستہ والے ترائی کھا رہے ہیں سپا بسمہ والے جلت اور رائی والوں کے بھروتے ہیں بھرکوٹیاں تن جاتی ہیں آپ کی ایک ہے صبح 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 کیا بھگوان کرام لے کے آپ نہیں آیا ہوں گے کیا آپ کے تیوریاں چڑھ جاتی ہیں آیودیاں جائے تو تیوریاں چڑھ جاتی ہیں بانانس جائے تو تیوریاں چڑھ جاتی ہیں سب کا یہی حالت ہے راشد ستر سال سے دیکھیں پرشان ہم اور آپ ہیں جو جنسا ہے میں ساری پارٹیوں کی بولتا ہوں چلیے میں یہ بھی بولتا ہوں کی اچھے کام انہوں نے کیے ہیں لیکن جتنا یہ دعویٰ کرتے ہیں دکھاتے ہیں نا یہ نہیں ہے میں کئی بار کئی لوگ مجھ سے ناراج ہو جاتے ہیں منوز بھائی صاحب سے میں معافی معاملات بہتے ہیں تو نجمہ ہے تلہ کو اس وقت آپ وٹ ڈالنے کے لئے پہنچی تھی ووٹ ڈالنے کے اپیل کرتی ہوئی نظر آئی ہے انفال میں نجمہ ہے تلہ نے ووٹنگ پر پہنچی ہے اور ووٹ ڈالا ہے اور اس پر اپیل کرتی ہوئی نظر آئی ہے راشد جی آپ سوال کر رہے تھے اور اس بیچ ایک ایمشنہ جی جواب دے رہے تھے نجمہ ہے تلہ کے بارے میں بتانے بہت ضروری ہے ایک زمانے میں کانگریس میں ہوا کرتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی میں اس کے بعد آئیں کندری منتری بھی بنی حالانکہ بیچ میں ریشفلنگ ہوئی تھی اس کے بعد کندری منتری کا پد ان سے چھین بھی لیا گیا تھا پھر سمدھانک پد کی طرف انہیں بڑھا دیا گیا نجمہ ہے تلہ کو سننے کے بعد نجمہ ہے تلہ کو دیکھنے کے بعد ایک چیز یہ سمجھنا میں چاہوں گا میں وہ کنزرویٹیو سوال نہیں کروں گا جو عمومن کیا جاتا ہے کہ کیوں بھارتی اور جنتہ پارٹی کسی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا کرتی بلا 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 میں یہ سوال نہیں کروں گا بہت پرانا ہو چکا ہے یہ سوال مجھے یہ بتائیے گا نجمہ ہے تلہ جیسے چہرے شانواز حسین جیسے چہرے ملتار عباس نقوی جیسے چہرے یہ بی جے پی کے لیے کس حد تک بائنے رکھتے ہیں اور یہ بی جے پی کے لیے کس طرح فائدے مند ثابت ہوتے ہیں میں دیکھے یہ پہلے تھے لیکن اب کی بار دیکھیں رکھنا چاہوں کہ اس بیچ سبی کو تو امروحہ سے اس وقت کی بڑی چانکاری مل رہی ہے کور سنگھ تاور بوٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں تو امروحہ سیٹ سے بجے پی کے امیدوار ہیں کور سنگھ تاور اور جلالپور کلاب بھوٹ پر بوٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں بی ایس پی کی اور سے کور دانی شلی چناوی میدان میں پرتیدواندی ہیں یہاں پر کانگریس کی اور سے سچین چوندری جو ہے امروحہ سیٹ سے پرتیدواندی ہے یہاں پر ترکونیا مقابلہ ہے اور دلچسپ مقابلہ ہے جس کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی پوری طرح سے داؤں لگایا گیا ہے کور دانش پر داؤں کھیلائے بی ایس پی نے امروحہ کی لڑائی کئی معنیوں میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے یہاں پر بتانا بہت ضروری ہے دیکھیں کانٹے کی لڑائی میں میرے دائنی طرف ہم لگاتار یہ دکھا رہے ہیں کہ امروحہ کی لڑائی اصل میں کیا ہے امروحہ کی لڑائی درشکوں کے لیے بتانا بہت ضروری ہے کور سنگھ تور یہاں سے سٹنگ اپی ہے لیکن کور سنگھ تور دوسرے راجے سے آتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کور سنگھ تور جو ہے وہ باہری ہیں اور ہاں دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چنانوی چنر میں سیکنڈ فیز میں دوسرے نمبر پر سب سے امیر امیدواروں میں سے ایک ہیں سب سے امیر ہیں ساڑے چھے سو کروڑ اے کہ اگر میں گلت نہیں کر رہا ہوں ساڑے چھے سو کروڑ کی سمپتی کے ساتھ ہیما مالی سب زیادہ امیر پرتیاشی ہیں اور کور سنگھ تور جو ہیں دوسرے نمبر کے سب سے امیر پرتیاشی ہیں اور جو امروحہ کی لڑائی ہے نا یہ گھوست سمپتی ہے یہ بھی بولیے کہ یہ گھوست ہے کہیں تو چھوڑا کیجے آپ آپ توریاں ہی چڑھا لیتے ہیں کہیں تو چھوڑا کیجے آپ ایک ہے آپ اپنی رائیسل جو ہیں بلکل اسارٹ رائیسل بچا کر کے رکھئے تو کیا ہوتا ہے کور سنگھ تور کو بہت سے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بہری پرتیاشی ہیں دانش علی پڑوس کے میرٹ سے آتے ہیں جو پارٹی ہے اس کے ساتھ میں جلے رہے ہیں سچین چودری کانگریس کے پرتیاشی ہیں لیکن ٹککر میں کہیں بھی اس لئے نظر نہیں آئے کیونکہ ایسا کہا گیا یہاں سے پہلے راشد الوی کو ٹکٹ دیا گیا راشد الوی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں یہ یہاں پر وینیبیلٹی فیکٹر نہیں نظر آیا اس لئے راشد الوی نے کانگریس اللہ کا مان سے یہ کہا کہ وہ یہاں سے چنان نہیں لڑیں گے انہیں پھر کہیں اور بھیج دیا گیا سچین چودری یہاں سے ہیں اس لئے امروحہ کی لڑائی ہے تو دلچسپ لیکن دلچسپ ہونے کے ساتھ کمر سنگھ تغر برام دانیش علی کی اس لڑائی میں بڑا سوال یہ ہے کہ امروحہ میں کسانوں کا ایشو بھی ہے امروحہ میں السنکھیکوں کا ایشو بھی ہے ای بی سی ای بی سی او بی سی ان تینوں کا فیکٹر بھی یہاں پر کام کیا کرتا ہے اور میں چاہوں گا کہ امروحہ سے نگینہ سے فتح پل سیکری سے آگرا سے مطورہ سے ہاتھرا سے علی گھر سے ان آٹو سیٹوں سے ہمارے سی یوگی جڑیں ایپ کے ذریعے جڑیں فون لائن کے ذریعے جڑیں تاکہ ہم یہ جان پائیں کہ اصل میں یہاں کا ابھی تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے شروع کا ایک گھنٹہ بیس منٹ لگ بک سوہ گھنٹہ گزر چکا ہے ایک گھنٹہ پندرہ منٹ گزر چکا ہے یو پی کی آٹھ سیٹ بارہ راجوں کی پنچانبے سیٹ ایک ایک اپ ڈیٹ ایک ایک وشلیشن ایک ایک تصویر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں صبح سے لے کر کہ ابھی تک آپ ڈیٹ لیا ہے کہ بڑے لوگوں نے مطدان کیا ہے فاروق عبداللہ نے مطدان کیا ہے مہاراشتہ کے سولہ پور سے سوشیل کمار شندے آتے ہیں پور کندری منٹری ہیں انہوں نے مطدان کیا ہے رجبی کانت نے مطدان کیا ہے پور کندری منٹری پی چی دمرم نے مطدان کیا ہے اس کے علاوہ جو خبر ابھی آ رہی ہے یو پی کی آج سیٹوں پر مطدان جاری ہے سوا گھنٹا ہو گیا ہے نگینہ سے خبر یہ آئی تھی کہ ای ویم میں کچھ خرابی آئی ہے کچھ ٹیکنیکل سنیگ آیا ہے اور ایک بار پھر ہم چلتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نتا صداکر جی ہمارے ساتھ میں ہیں صداکر جی ابھی بڑی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی منو جیادو کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہے مائیوطی کی اور میرا سوال یہی تھا چونکہ مائیوطی یہ کہہ رہی ہے کہ دلیت کے گھر باہر سے منگا کر کے کھانا کھائے گیا آپ نے کہا کہ توری اور سبزی ہی تو کھائے گیا ہے لیکن مائیوطی کو ناغوار کیوں گزر رہا ہے دیکھیں بیپکش جو ہے پوری طرح سے ہتاس اور نیراس ہے 2014 میں جس طرح سے بسپا کو سنیتہ پر لائی تھی جنتہ اور سپا جو ہے کیول پریوار میں سمٹ کر رہا گئی تھی 2019 میں اس لئے اکٹھا ہوئے کہ کہیں یہ سنیتہ اور بڑھ نہ جائیں سنیتہ کی طرف اور نہ بڑھ جائیں تو اس لئے اکٹھا ہوئے ہیں اور یوگی آدیتنات جی کا جڑاو اگر جنتہ سے ادھک سے ادھک ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو اور کشت تو ہونا لازمی بنتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو تھوڑا بہت بھی امید ان کو رہی ہوگی وہ اس طرح کی جنتہ سے جڑاو کی کوشی سے ہیں اور لگاتار جو ہے جب سے بھی سرکار بنی ہے تب سے لگاتار بھاجپا کے کارکمتہ جنتہ کے بیچ رہے ہیں جنتہ کی آواز کو اٹھاتے رہے ہیں بہت درد میں تو اس آدھار کہیں لوگوں کہیں ڈککت تو ہو نہیں اور چنہا اگر اس پکشتہ سے کارروائی کر رہا ہے تو اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں دیکھیں راشق جی ایک بات میں بڑی ساپگوئی سے پھر کہوں گا کہ کس کو کتنا درد ہوگا وہ تیس مائی کو پتا چل جائے گا سماجوادی پارٹی مہاگڑ بندن پوری طریقے سے اپنے تیور سے اپنے کلیور کے ساتھ چناؤں میں ہے اور یوگی آدھتنات کے بارے میں ایک لائن ہے جس کو جو آوے وہی جگ میں وہ دکھاوے یوگی آدھتنات کو جو آتا اتنا ہی کر پائیں گے میں نے جس گھٹنا کا جکر کیا ایک مقمنتری کے طور پر ان کو جو تمام فصلے ان کی جو برباد ہو گئیں جل گئیں ان کو ان کی سانوں سے ملنا چاہیے تھا لیکن ساید وہاں راجنیت کی جگہ کام ہو جاتا جنتہ کا بھلا ہو جاتا اس وجہ سے مقمنتری نہیں جانا ہی اچھی سمجھے اسی لئے میں نے کہا جس کو جو آوے وہی وہ کر کے دکھابے